موسیقی 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 چلوں کہ یہ باہر سے پوری شاور ہے گاڑی ٹھیک ہے جی پینٹ ہے مطلب آپ اس کو پینٹ کہہ سکتے ہیں باہر سے میں اندر سے اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ جنون ہے یا اندر سے بھی پینٹ ہے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے اندر سے تو اندر سے گاڑی کے جو پلر وغیرہ ہیں دوستو یہ آپ دیکھ لیں جی پلر وغیرہ گاڑی کے بالکل جنون کنڈیشن کے اندر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کو اور اگر ہم بات کریں گاڑی کے اندر سے دروازوں کی دروازے دیکھ لیں بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں انٹیریل گاڑی کا بلکل دیکھ سکتے ہیں دوستو صاف ست رہا ہے کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے خاص کر جو مارگلا کا جو ڈیش بڈ وغیرہ ہے وہ اکثر ڈیمیج ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ لیں اس کو یہ بلکل ٹھیک ہے اور اگر ہم چھت کی بات کرتے ہیں تو اس گاڑی کا چھت بھی دیکھ لیں چھت بھی اس کا بلکل نیٹ اور کلین ہے صاف کنڈیشن میں ہے سٹیٹوں کو پر سٹیٹ کور بھی چڑھے ہوئے ہیں جو گاڑی کا ڈرائیور سیٹ کا ڈور ہے یہ بھی دیکھ لیں جس کی جو سیریں ہیں یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں سیریں اگر اس کی بلکل جنم ہیں دوستو یہ جو دروازہ ہے گاڑی کا میں آپ بھائی کو بیک سے بھی دکھا دیتا ہوں بھائی بیک سے بھی آپ دیکھ لیں گاڑی کا جو دروازہ ہے دیکھ سکتے ہیں اچھی اور اچھی گاڑی ہے یہ جیسا کہ آپ گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں بیک سے بھی انجن روم آپ دوستوں کو میں دکھا دیتا ہوں گاڑی کا سافت روز ہی گاڑی ہے دوستو گاڑی کا جو انجن روم ہے دیکھ لیں گاڑی کا دیکھ لیں کپے وغیرہ سب سے پہلے دیکھ لیں گاڑی کے بلکل جنمال ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے ٹکلی وغیرہ کی جو ٹکلی وغیرہ گاڑی میں لگی ہوئی ہے دیکھ لیں دونوں طرف سے گاڑی کو آپ گاڑی کی جو مین کی پٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں جی اور اس کے جو اونر ہے میں انسے اس کی ڈیٹیل لے لیتا ہوں سر کون سا موڈل ہے یہ 96 کا موڈل ہے اس کے کتنے اونر ہے سر یہ سیکنڈ اونر ہے اپنے انجن پہ ہے اپنے انجن تیرہ سو سیسی ہے یہ تیرہ سو ہے ایسی سی انجی پٹرل سب چلے تینوں چیزیں ورکنگ میں ہیں گاڑی کے انجن سسپنشن میں کام تو نہیں ہے اور سر مجھے یہ بتائیں کہ پیپر ٹیکس کلیر ہے بالکل نمبر پر جنور یہ لگی ہوئی ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی کی سوہ چار سوہ چار لاکھوں پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 0345 38 28 28 29 کیا نام ہے آپ کا سر عرفان خان صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ عرفان خان صاحب سے راپسہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں تو بھئی عرفان خان صاحب نے کہا کہ ڈکی وغیرہ بھی دیکھ لیں بھئی فیملی کی ہے گھر کی گاڑی ہے آپ لوگ ڈکی بھی دیکھ لیں کتنی صاف کنڈیشن میں ہے بلکل دیکھ سکتے ہیں جنون سیلوں کے اوپر ہے اندر سے بھی آپ دیکھ لیں بھئی گاڑی کو اندر سے بھی گاڑی بلکل لش کنڈیشن میں ہے دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو ٹیوٹا کرولا ہمیں ملی ہے اس گاڑی کی بہت رکویست داری کے ناظر بھئی دو ہزار چھ سات کی جو گاڑی ہے اس کو ایڈ کرے تو بھائی دیکھیں گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے بونر گاڑی گاڑ دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے صاف کنڈیشن میں ہے نمبر پیٹ بھی گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہیں اگر ہم اس گاڑی کے سائیڈ لکی بات کرے تو گاڑی کے اندر ٹائر بلکل نیو ڈالے ہوئے ہیں الائرم گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی سائیڈیں گاڑی کی بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں اور جو گاڑی کے اندر ٹچ اپ وغیرہ ہوگا آپ کا بھائی ناظر خان آپ کو لازمی بتائے گا تو بھائی دیکھ لیں اگر آپ بھائیوں کو جو پشلی گاڑی تھی بھائی مارگلہ اچھی لگی ہو تو اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے تو بھائی دیکھیں بیک سے بھی اس گاڑی کو بیک کی جو نمبر پلیٹ ہے اس پر اندر اورجنل دونوں نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہیں ٹیوٹا کرولا ایکسل لائی ہے یہ اور اندر سے میں اس کو دیکھوں گا کہ بھائی کنورٹ جیلائی اس کو ونڈو پاورز کروایا ہوا ہے کہ نہیں تو آپ اس طرح سے بھی گاڑی کو دیکھ لیں گاڑی بلکل اس طرح سے ساف کنڈیشن میں اب میں آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس گاڑی میں تچ اپ کیا ہے تو بھائی دیکھیں اس گاڑی کے اندر بونٹ چھت اور ٹکی جینون ہے باقی اس گاڑی کی سائیڈیں پینٹ ہیں گاڑی کا لکو آپ دیکھ لیں جی لوکوائز گاڑی اچھی ہے اندر سے دوستوں کو دکھا دیتا ہوں گاڑیز اندر سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی اس کے پلر وغیرہ ہم پہلے دیکھتے ہیں اس کے پلر وغیرہ دیکھ لیں پلر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں اور اندر سے بھی دروازے وغیرہ گاڑی کے دیکھ سکتے ہیں بھائی دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے کہ انٹیر کی بات کرتے ہیں تو گاڑی کا انٹیر آپ لوگ دیکھ لیں جی انٹیر وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے کئی سے کوئی چیز ڈیمیج نہیں ہے میٹر وغیرہ بھی آر دیکھ لیں میٹر وغیرہ گاری کا بلکل ٹھیک ہے مینویل گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے اندر سے گاڑی ونڈو پاور دھوئی ہوئی ہے جیسا کہ آسان لفظوں میں پاکستانی بھائی کہتے ہیں کہ نادر بھائی اندر سے گاڑی کنورٹ جیل آئی ہے تو بھائی یہ کنورٹ جیل آئی ہے ٹھیک ہے جی اندر سے اس کی سیلیں وغیرہ دیکھ لیں بلکل ٹھیک ہیں بیک سے بھی آپ دیکھ لیں جی بیک سے گاڑی بلکل ٹھیک ہے بیک کی سیلیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں اور بیک کا جو ڈور ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جی ٹھیک ہے جی چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے انجن نوم آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں گاڑی کی جو ڈکی وغیرہ کوشش کرتا ہوں وہ بھی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کر دیں اس گاڑی کے ڈکی کی تو بھئی ڈکی وغیرہ بھی اس گاڑی کے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور انجن نوم آپ بھائیوں کو میں دکھا دیتا ہوں تو جناب انجن نوم کی طرف ہم آ جاتے ہیں اس کے کپے آپ لوگ پہلے دیکھ لیں کپے وغیرہ گاڑی کے دیکھ سکتے ہیں کپے وغیرہ بلکل ٹھیک ہے اس میں یہاں پر ٹکلی وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے جب گاڑی پرچیس کرتے ہیں تو ٹکلی لازمی دیکھا کریں بھائی کے ٹکلی لگی ہوئی ہے کہ نہیں دوسرا کپا بھی آپ دیکھ لیں اس کا دوسرا کپا بھی بلکل جینون ہے اپنے جینون سیلوں کے اوپر ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جس کو لوگ پٹی کہا جاتا ہے بھائی اور اس کا بونٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو اونر ہے میں ان سے اس کی ڈیٹیل وغیرہ لے لیتا ہوں السلام علیکم سر سر کون سا موڈل ہے یہ 2006 کا 6 کا موڈل ہے XLI ہے یہ XLI ہے جلائی کا موڈل اپنے انجن پہ ہے ہاں ٹھیک ہے اپنے انجن پہ ہے کتنے اونر ہیں گاڑی کے گاڑی کے چار اونر ہیں چار اونر ہیں آپ کے نام پہ ہے کہ اوپن لٹر کتنا چلی ہوئی ہے گاڑی یہ موڈر پہ چیک کرنا پڑے گا موڈر پہ چیک کرنا پڑے گا چلیں ٹھیک ہے اور سر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے انجن سسپینشن میں کام تو نہیں ہے اے سی سی این جی پیٹرول سی این جی لگی ہوئی اس کے اندر ٹھیک ہو گیا اور سر یہ بتائیں کہ اس کے پیپر ٹیکس کلیر ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی کی اس کے ساڑھے گیارہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 0305 0305 12 82 858 کیا نام ہے آپ کا دوستو وزیر اللہ صاحب کی ایک گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ وزیر بھائی سے رافتہ کر کے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دوستو ایک سزوکی مہران ہمیں ملی ہے جناب کافی سارے بھائی کہہ رہے تھے کہ نادر بھائی کو پرانی مہران ایڈ کریں دو ہزار ایک دو موڈل تو بھائی دیکھ لیں گاڑی کا فرنڈ لک گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے دوستو اس گاری کے لئے ٹچن وغیرہ ہوگا وہ میں آپ بھائیوں کو لازمی بتاؤں گا گاری کے بیک کے دروازے کے اوپر مشان سکرچ وغیرہ ہیں بیک کی جو گاری کی لائٹس ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جی آج صاحب کیسے ہیں دوستو بیک سے بھی آپ دیکھ لیں گاری کو دونوں نمبر پر گاری میں اورجنل لگی ہوئی ہے لیف سی ایڈ سے اگر بات کیجئے تو لیف سی ایڈ سے آپ گاری کو دیکھ لیں اچھا دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ پوری گاری جنون ہے اس میں کوئی پیس تچپ نہیں ہے تچپ سے مراد یہ ہو دا ہے کہ بھائی کہیں پر اس کو پینٹ نہیں مارا ہوا مگر اس گاری کے اوپر جو ہے سکریچ کشان وغیرہ ہیں بونٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں خلر اس کا تلاتا فیڈ ہو رہا ہے اندر سے بھی آپ دوستو کو دکھا دیتا ہوں تو گائیز اندر سے گاری کو دیکھ لیں آپ لوگ جی اس کے دروازے وغیرہ دیکھ سکتے ہیں دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اگر ہم اس کے ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیش بورڈ بھی آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے میٹر وغیرہ گاڑی کا دیکھ لیں یہ وی ایک سار ہے میرے خیال سے اگر بھی ہم اس کے آنر سے لازمی پوچھیں گے سیٹوں کے اوپر سیٹ کا اور اچھے چڑے ہوئے ہیں اور اس کے اگر چھت کی بات کی جائے چھت وغیرہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی چھت وغیرہ ٹھیک ہے گاڑی کا اندر باہر سے دوستو یہ پوری گاڑی بلکل جنون کنڈیشن میں ہے اس کے دروازے دیکھ لیں آپ لوگ اور بیک سے بھی آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں میں دوستو انجن روم آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم اس گاڑی کے انجن روم کی بات کرتے ہیں تو اس کے آپ لوگ کپے دیکھ لیں جی کپے وغیرہ گاڑی کے بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں اس کے اندر یہاں پر ٹکلی وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لگی ہوئی ہے دونوں کپے گاڑی کے بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں اور اس کے جو آنر ہے میں ان سے اس کی ڈیٹیل لے لیتا ہوں اسلام علیکم سر یہ کون سا موڈل ہے سر دوہزار ایک دوہزار ایک کا موڈل ہے اس کے کتنے آنر ہے اس کے سیکنڈ آنر ہے بی ایک سا رہی ہے اور اس گاڑی میں کوئی کچھر وغیرہ ہے کوئی گاڑی ہے اور انجن سسپنشن میں کام تو نہیں ہے کوئی کام نہیں ٹھیک ہو گیا اور کیا ڈیمان کر رہے ہیں سر گاڑی کی اس کی تین لاکھ اسی دار پر ڈیمان کر رہے ہیں یہ فائنڈل ساں تک ہو جائے گی اس کے جو بالکل فائنڈل مناسب پیسے وہ ہمارے دیکھنے والے کو بتا دیں اے آپ کو ٹین لاکھ ساہت دار میں پڑے گی کون ٹیک نمبر سر بتائیے گا ڈیرو تھری ون پائی ڈبل پور ڈبل پور پائی فائی فائی ون تو تھریڈو کیا نام ہے آپ کا آ لیا آ لیا تو دوستو آلیا بھائی کیا گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ آلیا بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں آ دوستو ڈائی آٹسو کوترے ہمارے پاس ہے جناب گاڑی کا جو فرنڈ لوک کے دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی گرل بلکل ٹھیک اور گاڑی میں نمبر پلیٹ بھی جنون لگی ہوئی ہے سائیڈ لوک کی بات کی جائے تو سائیڈ لوک آپ دیکھ لیں جو ٹچ اپ وغیرہ ہوگا گاڑی میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا تو بھائی اس کے ٹائر انہوں نے ابھی ریسنلی نئے ڈالے ہوئے جیسا کہ آپ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں ٹائر بلکل نئے لگ رہے ہیں گاڑی کے اندر تو اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کے ٹچ اپ کی بھی بات کریں گے آپ بھائیوں کے ساتھ کے ٹچ اپ کون کون سے بیزنس کے اندر اور بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک کی جو گاڑی کی لائٹس ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں دونوں نمبر پلیٹ گاڑی کے اندر اورجنل لگی ہوئی ہیں جیسا کہ آپ گاڑی کو بیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں اگر ہم لیٹس ایڈ کی بات کرتے ہیں تو لیٹس ایڈ سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں اچھا دوستو میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر ایک بونٹ ہے دو دروازے میں ہیں اور اس کے علاوہ ایک فینڈر ہے حقیباً تین چار پیس گاڑی میں ہیں ٹچ اپ باقی گاڑی جنون کنڈیشن میں ہے گاڑی اچھی ہے اندر سے بھی دوستوں کو دکھا دیتے ہیں جی تو گائز اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے اندر سے انٹیئر کی اور میٹر وغیرہ دوستو دیکھ لیں میٹر وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے مینول گیٹ ٹرانس میشن میں یہ گاڑی ہے اگر گڑ گاڑی کے چھت کی بات کی جائے تو بھائی چھت لوگ آپ لوگ چھت بھی دیکھ لیں گاڑی کا چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے سیٹوں کے اوپر سیٹ کور گاڑی کے اندر چڑے ہوئے ہیں دروازے وغیرہ اس گاڑی کے دیکھ سکتے ہیں اور اکثر اس کورے کے اندر یہاں پر جو ہے زنگ آیا تو بھائی اس گاڑی میں زنگ وغیرہ نہیں ہے یہاں پر اور پیک سے بھی آپ دیکھ لیں گاڑی کو گاڑی ایک سروس مانگ رہی ہے گاڑی تھوڑی گندی ہو رہی ہے اور باقی گاڑی جینول سیلوں پہ ہے انجنوں آپ بھائیوں کو دکھا دکھا ہوں دوستو جیسا کہ آپ بھائیوں کو بتایا کہ بھائی صرف گاڑی سروس مانگ رہی تو اس کا انجنوں بھی گندہ ہو رہا ہے اس کے کپے آپ لوگ دیکھ لیں ٹکلی وغیرہ بھی اس گاڑی میں یہاں پر لگی ہوئی ہے اور باقی یہ ہے کہ اس کی مین کی پٹی جو ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جیس کے بونٹ کی سیلیں بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہیں گاڑی کے جو اونر ہے میں ان سے اس کی ریٹیل وغیرہ لے لیتا ہوں اسلام علیکم سر سر یہ کون سا موڈر ہے یارہ کا آخری ہے جنہ یارہ کا آخری ہے یارہ کے انڈ کی گاڑی ہے کتنے اونر ہے اس گاڑی سست ہونر ہے ایسی سینجی پیٹرول تینوں اون ہیں اور اس کے انجین سسپینشن میں کام تو نہیں ہے سنکشنگ آگے پیشے کے جام پیلی ہے وہ سب پجیار ہے کلیر ہے اور سمجھے یہ بتائیں کہ اس کی اندر تچ اپ کتنے پیس ہیں دو پیس ہیں ایک ادر کا ایک ادر کا دو پیس تچ اپ میں باقی پوری جنوان ہے پیپر ٹیکش کلیر ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ اس گاڑی کی اس کے ساڑھے ساتھ ساڑھے ساتھ جمان کر رہے ہیں اور یہ فائنل کھاں تک دیں گیا یہ فائنل یہ بلکل ٹھیک ہو گیا اور کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 0300 0300 36 36 31 74 824 824 کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام ریاض ہے دوزو ریاض احمد صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی بھی لینا چاہے تو آپ ریاض بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں تو بھائیو عزیزو رشتہ دارو ایک ہمیں جی لائی ملی ہے بھائی دیکھ لو آپ لوگ ٹھیک ہے جی دو ہزار چار پانچ کا یہ موڈل ہوگا یا چھے کا ہوگا میرے خیال سے پانچ کا لگ رہا ہے تو دوستو اس کی لائٹس وغیرہ گاڑی کی دیکھ لیں لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی گریل بلکل ٹھیک ہے اس میں گاڑی میں نمبر پریڈ بھی جنور لگی ہوئی ہے مگر گاڑی بہت ہی اچھے لک کے اندر ہے بلکل ٹھیک ہے اور بیک سے بھی دیکھ لیں جی بیک کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اور نمبر پریڈ گاڑی میں دونوں اورجنل لگی ہوئی ہیں تو پیچھے اس کے بیک کیمرہ بھی لگا ہوا ہے کیا پتہ اندر بھائی اس کے اندر ایل سی ڈی بھی لگی ہو وہ دیکھ لیتے ہیں اور اس طرف سے دیکھ لیں آپ لوگ تو دوستو اس گاڑی کی بڑی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس کے ناظر بھائی پرانی گاڑی اس کرولا جو ہیڈ کی آگر ہے تو بھائی دیکھیں یہ گاڑی بھائی سے پوری پینٹ ہے مطلب آپ اس کو شاور کیسہ کہہ سکتے ہیں میں اندر سے آپ بھائیوں کو گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم اس گاڑی کے اندر سے بات کرتے ہیں تو اندر سے اس کے پلر وغیرہ آپ لوگ دیکھ لیں پلر وغیرہ گاڑی کے بلکل جنون کنڈیشن میں ہے اندر سے گاڑی کے جو دروازے وغیرہ ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں جی دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے انٹیریر آپ دیکھ لیں جی گاڑی کے اندر ایل ایڈی پلیئر بھی لگا ہوا ہے اگر ہم اس گاڑی کی بات کرتے ہیں مائلیج کی تو بھائی اس کے میٹر کے اوپر اس کی جو مائلیج شو ہو رہی ہے ایک لاکھ چھاسی ہزار دوستو یہ گاڑی چلی ہوئی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے چھت وغیرہ کی تو چھت وغیرہ بھی اس گاڑی کا دیکھ لیں آپ لوگ سیٹوں کے اوپر سیٹ کور اچھے چڑے ہوئے ہیں دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں بیک کی جو گاڑی کے سیلیں وغیرہ ہیں وہ بلکل جنمن کنڈیشن میں تو بھائی میں نے شاہد آپ بھائیوں کو جو ہے اس کی مائلیج غلط بتا دی ہے ایک لاکھ چیاسی نہیں تھی میرے خیال سے اٹھارہ ہزار چاسٹو چھپن تھی یا پینتالیس تھی میں ایک بار پھر دیکھ لیتا ہوں تو بھائی اس کی جو مائلیج ہے وہ یار یہ ہے کہ ہاں اٹھارہ ہزار چھ سو پینتالیس ہے تو بھائی کیا پتا اس کا انجن چینج ہو انہوں نے نیا ڈالا ہو اس کی مائلیج اس کے حساب سے ہے تو بھائی میں اس کا انجن روم چیک کر لیتا ہوں دوستو اس کا جو انجن روم ہے وہ آپ لوگ دیکھ لیں انجن روم گاڑی کا بڑا لش کنڈیشن کے اندر ہے اس کے کپے وغیرہ آپ دیکھ لیں کپے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں اس میں ٹکلی وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے آپ گاڑی کا دیکھ لیں یہاں پر کوئی زنگ وغیرہ اس گاڑی کے اندر نہیں ہے گاڑی کی جو مین کی پٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں جی گاڑی کے جو اس کے اونر ہے میں ان سے اس کی ڈیٹیل لے لیتا ہوں گاڑی کا بونٹ بھی آپ لوگ دیکھ لیں سام لیکن خان صاحب خان صاحب یہ کون سا موڈل ہے ہی اس کے كتنے اونر ہیں اس کا اونر ہے چار اونر ہے اس کا انجن چینج ہے انجن چینج ہے اور اس کا اپ ڈیٹ ہے کے نہیں پھر اپ ڈیٹ نہیں ہے میں اپ ڈیٹ کروں گا اس کو دے دوں گا آپ ڈیٹ کر کے دیں گے ٹھیک ہو گیا اور سرمج جی پتھول پر چلا رہے ہیں یہ بتھول پر چلا رہے ہیں باہر سے شاور ہے اندر سے مکمل جینیہ نے ٹھیک ہے گاڑی ایکسیڈنٹ نہیں ہے سیلے سارے پور ہے ٹھیک ہے گاڑی ماشالہ بہت اچھا گاڑی ہے چلنے میں بہت اچھا ہے سنسپیکشن کا کام ایک روپے کا کام بھی نہیں ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے گیارہ سوا گیارہ میں دینا ہے فائنل سوا گیارہ میں فائنل دینا ہے ساڑھے گیارہ ڈیمانڈ ہے سوا گیارہ میں موبائل نمبر خان صاحب بتائیے گا 0300 0300 27 27 24 2883 883 کیا نام ہے آپ کا عبید خان صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ عبید بھائی سے رافتہ کرسے تو دوسرا کونٹیک نمبر بھی انکہ لے لیں 0300 313 24 25 32 32 32 32 یہ دونوں کونٹیک نمبر بھائی کی اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو بھائی سے رافتہ کر کے گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں دوستو سزوکی کلٹس ہمیں ملی ہے جناب پرانا موڈل ہے یہ گاڑی کا جو فرنڈ لکھ ہے دیکھ لیں جی اس کی لائٹس گریل بلکل ٹھیک ہے بمپر وغیرہ بھی گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اس میں نمبر پلیٹ بھی جنون لگی ہوئی ہیں نیچے جو فوگ لائٹس بھی وہ لگی ہوئی ہیں مگر وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں اگر ہم اس کے سائیڈ لکی بات کرتے تو بھائی اس میں الائرم بھی لگے ہوئے ہیں ٹائر وغیرہ اس گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے ٹائر ڈلوانے کی ضرورت نہیں ہے اس گاڑی میں جو ٹچ اپ وغیرہ ہوگا وہ میں آپ بھائیوں کو لازمی بتاؤں گا تو سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی گاڑی سائیڈوں سے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے صاف ستری گاڑی ہے دوستو یہ بیک سری دیکھ لیں جی اس کی نمبر پلیٹ دونوں اس میں اورجنل لگی ہوئی ہیں بیک کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے کئی سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے اور دوستو اس طرح سے بھی آپ اس گاڑی کو دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو اب ہم اس کے تچ اپ کی طرف آیا تھے ہیں یار اس کے اندر جو تچ اپ ہے وہ اس کے اندر تقریباً چار پیس تچ اپ ہیں ٹھیک ہے جی اور باقی یہ گاڑی جنون ہے تقریباً چار پیس تچ اپ باقی اس کے آنر سے بھی ہم لازمی پوچھیں گے اس میں کتنے پیس تچ اپ ہیں تو گائز اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے اندر سے تو سب سے پہلے اس کے آپ لوگ پلر چیک کر لیں بھائی پلر وغیرہ گاڑی کے بلکل جنون کنڈیشن میں کہیں پر زنگ وغیرہ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کو اور اندر سے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کی تو اندر سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے انٹیر بھی آپ لوگ گاڑی کا دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اس کے جو میٹر وغیرہ ہیں میٹر وغیرہ اس گاڑی کے دیکھ لیں آپ لوگ چھت وغیرہ کی اگر بات کی جائے تو بھائی سکت وغیرہ بھی اس گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں گاڑی اندر سے بلکل جنون سیلوں کے اوپر ہے دیکھ لیں جی اور وائر سے بھی گاڑی بلکل اورجنل کنڈیشن میں ہے بیک سے بھی دیکھ لیں اس گاڑی کو میں آپ بھائیوں کو اس گاڑی کا جو انجن روم ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل مل سکے دوستو اگر ہم اس گاڑی کے انجن روم کی بات کرتے ہیں بھائی اس کے کوپے آپ لوگ دیکھ لیں بلکل جنون سیلوں کے اوپر ہیں کئی سے کوئی سیل ڈیمیج نہیں ہے ٹکلی بغیرہ گاڑی میں لگی ہوئی ہے اور دوستو یہ اولڈ موڈل ہے پرانا موڈل ہے مگر گاڑی کا انجن روم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا انجن روم کتنا لش کنڈیشن میں ہے اور صاف طورہ گاڑی کا جو ہے انجن روم ہے اس میں ریڈیٹر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈیٹر بھی لگتا ہے نیا ڈالا ہوا ہے گاڑی کے اندر دوستو اس کے جو بانٹ کی سیلیں ہیں وہ بھی دیکھ لیں بلکل جنون کنڈیشن میں جو اس گاڑی کے آنر ہے میں ان سے اس کی ڈیٹیل لے لیتا ہوں سلام علیکم سر سر کون سا موڈل ہے یہ سر دوہزر پانچ کا موڈل ہے دوست کتنے آنر ہیں اس کے یہ تھرڈ آنر ہے تھرڈ آنر ہے اپنے انجن پر ہیں اچھا ایس کی سی این جی پیٹرول تینوں چیزیں بھرکی ہیں زیادہ در پیٹرول بھی چل رہی ہے اس میں تچا با بتائیں گے کتنے پیس ہیں اس پر تین پیس تشب ہے ایک اس سائٹ کا پینڈر ایک گو فینڈر اور رائٹ سائٹ کا بشتہ درواز باقی پوری جنون ہے سر اور پیپر ٹیک سب کلیر ہے نمبر پر یہ اوریجنل لگی ہیں اس کے ادر اور پوری کلیر ہے کیا نام ہے آپ کا احمد 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 جبار احمد جبار بھائی کی گاڑی اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ ان صاحب سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں سر اس میں کوئی کمی پیشی ہے دو جائے گی سر اس میں کمی پیشی بھی ہوگی یہ گاڑی بہت اچھی کنڈیشن کے اندر ہے دوستو جپانی گاڑی ہمیں ملی ہے جناب مزدہ کیرل کا یہ پرانا موڈل ہے دو ہزار سات یا آٹھ کا موڈل ہوگا اس کا جو فرنڈ لوک ہے دیکھ لیں اس کی لائٹس گاری کی بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی جو اس کی گرل ہے مونو گرام ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور اس کے نمبر پڑ کے اگر بات کرتے ہیں تو نمبر پڑ گاری میں اورجنل لگی ہوئی ہیں سائیڈ لوک آپ گاری کا دیکھ لیں جی سائیڈوں سے آپ گاری کے دیکھ سکتے ہیں بھئی ٹائر اس کے اندر بلکل نیو ڈلے ہوئے ہیں سائیڈوں سے آپ دیکھ لیں سائیڈیں اس کی گاری کی بلکل ساف ستری ہیں جیسا کہ آپ گاری کو دیکھ سکتے ہیں اور دوستو اگر ہم بائیک لگ کی بات کرتے ہیں تو گاری کو آپ بیک سے بھی دیکھ سکتے ہیں بیک کی لائٹس گاری کی بلکل ٹھیک ہیں نمبر پر گاری میں اورجنل لگی ہوئی ہیں تو بھائی اس گاری میں تچ اپ نظر نہیں آرہا مجھے تو پوری جنوال ہے دوستو یہ گاری اس میں کوئی تبیز تچ اپ وغیرہ نہیں ہے آپ اس گاری کو دیکھ لیں جی اور اندر سے بھی آپ دوستوں کو میں یہ گاری دکھا دیتا ہوں بھائی گاری جو ہے پوری جنوال کنڈیشن میں کوئی پیس تچ اپ نہیں ہے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاری کے اندر سے انٹیریر کی تو سب سے پہلے آپ اس کے پلر دیکھ لیں جی پلر وغیرہ اس گاری کے بلکل جنوال کنڈیشن میں کہیں پر کوئی زنگ وغیرہ اس گاری میں نہیں لگا ہوا صاف کنڈیشن میں یہ گاری ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاری کے دروازوں کی تو دروازے وغیرہ اس گاری کے دیکھ لیں انٹیریر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاری کا انٹیریر بلکل لچ کنڈیشن میں ہے اور اس کا جو میٹر وغیرہ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جی آٹو گیو ٹرانسمیشن میں یہ گاری ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاری کے چھت وغیرہ کی تو دوستو چھت وغیرہ دیکھ لیں جی چھت وغیرہ گاری کا بلکل صاف کنڈیشن میں ہے کہیں سے کوئی چیز گاری کی ڈیمج وغیرہ نہیں ہے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے گاری کے بیک لک کی تو آپ بیک سے بھی دیکھ لیں جی اس کی گاری بالکل اپنی اورجنل سیلوں کے اوپر ہے اور دوستو بیک کا جو دروازہ ہے یہ بھی دیکھ لیں جی انجن روم آپ دوستوں کو میں گاری دکھا دیتا ہوں دوستو اگر انجن روم کی بات کرتے ہیں تو بھائی اس کا انجن روم آپ لوگ دیکھ لیں جی اس میں ٹکلی وغیرہ یہاں پر لگی ہوئی ہے گاری کی جو مین کی پٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں اور انجن روم گاری کا بلکل ٹھیک ہے اس کے بونٹ کی سیلیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہے اس کے اونر سے میں اس کی ڈیٹیل وغیرہ لے لیتا ہوں سر کون سا موڈل ہے یہ یہ چھے گیارہ چھے کا موڈل ہے گیارہ کی ریجسٹریشن ہے اور اپنے انجن پہ ہے کتنا چلی ہوئی ہے سر گاری یہ ایک لاکھ کچھ ہزار چلی ہوئی ہے انجن سسکنشن میں کام تو نہیں ہے چھے سو ساٹھ سی سی ہے یہ اور پیپر ٹیکسس کا کلیر ہے اچھے اس میں کوئی تچپ وغیرہ ہے پوری جنور ہے نا یہ اور کیا ڈیمان کر رہے ہیں گاڑی کی ساڑھے دس لاکھوں پہ ڈیمان کر رہے ہیں کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 03122 03122 791 880 کیا نا میں آپ کا وجاہت دوستو وجاہت بھائی کی یہ گاڑی ہے اور دوستو فیملی یوز گاڑی ہے ان کے گھر کی گاڑی ہے اور اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ وجاہت بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دوستو ٹیوٹا کرولا جی اے لائی ہے جناب گاڑی کا جو فرنڈ لوک ہے دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنڈ کی گریب بلکل ٹھیک ہے دس کا یہ موٹل ہے اس کی جو نمبر پریڈ ہے گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بونٹ کی تو اس کے بونٹ پر دیکھ سکتے ہیں کوئی نشان کوئی سکریچ نہیں تو بھائی بمپروں پر نشان سکریچ ہیں مگر یہ ہے کہ گاڑی اس کے الائرم گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں ٹائر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے سائیڈیں آپ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں پتہ نہیں خان صاحب کس کا ہے یہ دوستو بیک سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں اس کی بیک کی لائٹس گاڑی کی یہاں سے ڈیمیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور نمبر پریڈ بھی اس میں گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہیں دونوں نمبر پریڈ گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہیں جو ٹچ اپ وغیرہ ہے آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں یہ دس کی جیل ہے یہ دوستو اور اس طرح سے بھی آپ دیکھ لیں جی بھائی اس گاڑی کے اندر تقریباً تین چار پیس آپ ٹچ اپ لگا لیں چار پیس گاڑی میں دوستو تین چار اس گاڑی میں ٹچ اپ ہیں پیس ٹھیک ہے میں اندر سے آپ بھائیوں کو دکھا دیتا ہوں تو بھائی لوگوں اندر سے بھی اس گاڑی کو آپ لوگ دیکھ لیں اندر سے اس کے دروازے وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے اس کے اگر ڈیشپورٹ وغیرہ کی بات کی جائے تو ڈیشپورٹ دیکھ لیں کہ کئی سے ڈیمیج نہیں ہے ڈیشپورٹ گاڑی کا صاف کنڈیشن میں ہے اندر سے اس گاری کے جو پلر وغیرہ ہیں وہ بھی دیکھ لیں مینور گیٹ ٹرانسمیشن میں یہ گاری ہے اگر چھت کی بات کرتے ہیں تو بھائی چھت وغیرہ بھی اس گاری کا دیکھ لیں چھت وغیرہ کئی سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے اس گاری کے اندر جو سیٹیں ہیں سیٹوں کے اوپر سیٹ کور چڑے ہوئے ہیں اور اس کے جو دروازوں کی سیلے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں دروازوں کی سیلے مگر آپ بالکل ٹھیک ہیں دوستو اگر تو یہ گاری آپ کو پندرہ لاکھ ساڑے چوتہ لاکھ میں مل جائے تو بھائی یہ بہت اچھی گاری ہے کیونکہ یہ دسکہ موڈل ہے دسکہ موڈل کی اب تو لوگ جو ہیں بھائی سترہ سترہ لاکھ روپے مانگ رہے ہیں مگر میں ایک بات کہوں گا اس گاری کے اندر جو ہے تھوڑا بہت کام ہے کیونکہ اس کے بمپر پینٹ ہوں گے اس کے اوپر سکریچ نشان الکے بھلکے ہیں اندر سے گاری میلی ہو رہی تو بھائی یہ کام وغیرہ ہے تو گاری میں کوسس کروں گا کہ ان کو بولوں کہ بھائی یہ گاری جو ہے تو دوستو اس کا جو انجن روم ہے میں آپ دوستوں کو دکھا جاتا ہوں بھائی اس کے کپے آپ لوگ دیکھیں کپے وغیرہ گاری کی بلکل ٹھیک ہیں اس گاری میں جو گاری کی جو مین کی پٹی یہ بھی آپ دیکھیں اس گاری کی مین کی پٹی بلکل ٹھیک ہے دونوں کو پپے گاری کے دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے سیلیں وغیرہ اس گاری کی بلکل ٹھیک ہے اور اس کے بانٹ کی بات کیجئے اس کا بانٹ بھی آپ لوگ دیکھیں اس کے جو اونر ہے میں ان سے اس کی مکمل ڈیٹیل لے لیتا ہوں اسلام علیکم سر سر یہ کون سا موڈل ہے دو ہزار دس موڈل دس کا موڈل جیلائی ہے یہ اپنے انجن پہ ہے اپنا انجن ہے کتنے انجن ہیں کتنے انجن ہیں اس کے اس کے سیکنڈ یا تھرڈ انجن چیکنڈ انجن گاڑی ہے اس کے انجن سسپینشن میں کام تو نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے اور اس کے بمپروں کے اوپر جو سکریچ نشان وغیرہ ہیں یہ جی جی سر گھر کی گاڑی ہے لگتی رہتی ہے ٹھیک ہو گیا اور سر کیا اس کی اس میں تچ اپ بچپ کیا ہے سر اس کے آگے کے دونوں فینڈر اور بونل تچ اپ اور اسی وغیرہ ورکنگ میں ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ تو کر رہے ہیں چودہ سی چودہ سی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی جی ایل آئی ہے جی آہ جی ایل آئی ٹھیک ہو گیا تو کیا فائنل کیا ہو جائیں گے اس کے سر اس کے بالکل فائنل ہو جائیں گے ساڑھے چودہ ساڑھے چودہ میں دے دیں گے آپ جی آہ اور کونٹیک نمبر سے بتائیے گا 0312 0312 006 006 00 65 کیا نام ہے آپ کا انیس نام دوستو انیس بھائی کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ انیس بھائی سے رافتہ کر کے گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں بھائی یہ گاڑی جو ہے بلکل مناسب پیسوں کے اندر ہے یہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں بھائی دیکھو اس کے اندر میں نے آپ بھائیوں کو بتایا کہ نیچے بمپر وغیرہ اس کے اندر سکریچ نشان وغیرہ ہیں مگر یہ جو چھوٹا موٹا کام ہے دوستو یہ بیس پچیس تھی اگر پچاس سے آپ لگا لیں گے کہ میں پچاس کی بات کر رہا ہوں تو یہ گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں فیسے بلکل مناسب مانگ رہے ہیں دس کی جیل آئی ہے یہ دوستو سزوکی مہران ملی ہے تو بھائی مہران نہیں ملی دانہ ملا ہے گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے اس گاڑی کا آپ لکھ دیکھ لیں فرنکی لائٹس بلکل ٹھیک ہے گرل بلکل ٹھیک ہے نمبر پلیڈ اس میں جینوان لگی ہوئی ہیں اس کے بونٹ پر کوئی نشان کوئی سکریچ نہیں ہے گاڑی کا آپ لوگ لکھ دیکھیں دوستو پندرہ کا یہ موٹل ہے مگر گاڑی بہت لچ کنڈیشن میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے انیس کا بوٹل یہ اٹھارہ کا بوٹل ہے یہ کیونکہ انیس میں تو بھائی بند ہوگی میں بیس تو بول نہیں سکتا تو اس کی سائیڈیں آپ لوگ دیکھ لیں ٹائر وغیرہ گاڑی کے اندر اگر بات کرتے تو بھائی ٹائر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے بیک کی لائٹس گاڑی کی دیکھ لیں بیک کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے نمبر پل گاڑی میں دونوں ہی اورجنل لگی ہوئی ہیں اور دوستو لیس ایر سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی لیس ایر سے گاڑی جو ہے بلکل صاف کنڈیشن میں ہے اس طرح سے بھی تو دوستو یہ گاڑی پوری جنون کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر کوئی پیس ٹچ اپ نہیں ہے تو ساتھ کلٹرز کھڑیے بھائی اس کی ڈیل چل رہی ہے تو دوستو اندر سے آپ دوستوں کو گاڑی دکھا دیتا ہوں دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے اندر سی ایک منٹ چھوڑ دیا جا اندر سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جس کے دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں اور اس کا جو ٹیش بڑ وغیرہ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں ٹیش بڑ وغیرہ گاڑی کا بلکل نہیں سر میری نہیں دعا کرے میری ہو جائے وہ ان کی ہے جی جی وانڈ کھول دو سر دعا کیجئے گا بس یہ لیں تو دوستو اس کے یہاں پر مائلے جی دیکھ لیں جی ستاسر ادار کلومیٹر دوستو یہ چلی ہوئی ہے گاڑی سکسٹی سیونت آفدن چلی ہوئی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے چھت کی تو بھائی چھت وغیرہ دیکھ لیں بلکل لش کنڈیشن میں ہے سیٹوں کے اوپر سیٹ کور بھی گاڑی کے اندر اچھے چڑے ہوئے ہیں اور گاڑی کی سیلیں دیکھ لیں بلکل جنون کنڈیشن میں ہے آگے پیشے کی سیلیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو بھائی مہران ہے یہ مہران مہران کی جو مارکیٹ ہے دوستو وہ ڈاؤن نہیں ہوئی آج تک میں نے یہ نوڈ کیا ہے اس کا انجن روم دوستوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اس کے انجن روم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بھائی انجن روم آپ لوگ دیکھ لیں لش کنڈیشن میں اس کا انجن روم ہے کپے آپ لوگ اس کے دیکھ لیں بلکل جنون کنڈیشن میں ہے ٹکلی وغیرہ گاڑی میں لگی ہوئی ہے دونوں کوپے گاڑی کے بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں بھائی اس کے اگر بونٹ کی بات کیجئے تو بونٹ بھی آپ دیکھ لیں بونٹ بھی بلکل جنون سیلوں کے اوپر ہے تو ہس کی لگ گئی بھائی کسی سبسکرائبر نے یاد کیا ہوگا تو چلے بھائی اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں یہ کون سا موڈل ہے سر دوہزار پندنا پندنا کا موڈل ہے اس کے کتنے اونر ہیں پسٹ اونر گاڑی ہے پوری جنون ہے پچپ تو نہیں ہے وی ایک سار ہے اور انجن سسپینشن میں کام تو نہیں ہے پچپٹرول ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں گاڑی کی سات لاکھ پینسٹ ہزار پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں آنسل گانڈر گوزی آنسل گانڈر گوزی آنسل گانڈر گوزی اور کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 0336 0336 21 757 757 83 83 عدیل بھائی تو یہ ہمارے عدیل بھائی کی گاڑی ہے بھائی ان کے پاس گاڑیاں بہت اچھی ہوتی ہیں یہ سزوکی میران پر کام کرتے ہیں اور مناسب پرائز مانگتے ہیں اور اچھی گاڑیاں لاتے ہیں تو بھائی کوئی صاحب لینا چاہے آپ عدیل بھائی سے رافتہ کر کے گاڑی پرچیز کر سکتے ہیں دوستو سزوکی کلٹس ہمیں ملی ہے جناب یہ دیکھ لیں گاڑی کا فرنڈ لوگ جی یہ ساتھ یا آٹھ کا موڈل ہے مگر یہ وی ایکس ہیل آئی ہے اس کے اندر نمبر پر گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہیں گرل اس کی بلکل ٹھیک ہے آپ سائیڈ لوگ اس گاڑی کا دیکھ لیں جی یہ وی ایکس ہیل آئی میں یہ رم آتے ہیں گاڑی کے اندر سائیڈوں سے آپ دیکھ لیں سائیڈوں سے گاڑی بالکل صاف کنڈیشن میں ہے تو بھائی کوشش ہوتی ہے بھائیوں کے ٹک چیز بتاؤں تو بھائی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اپنے ویڈیو کو لائک لازمی اپنے بھائی کے لیے کرنا ہے آپ لوگ لائک کرتے ہیں تو ہمارا موٹیویشن بڑھتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی ہماری ویڈیو کو ہمارے بھائی چوہے وہ پسند کرتے ہیں کہ ہم اچھا گام کرتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں کہ بھائی نیس بھی اچھی گاڑییں ایڈ کریں تو بھائی دونوں نمبر پر گاڑی میں جنوان ہیں اور بھائی اس میں سٹیرنگ وغیرہ یہ دیکھ لیں دوسرا لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جی میٹر وغیرہ گاڑی کا دیکھ لیں مینوول گیر ٹرانسمیشن میں یہ گاڑی ہے تو دوستو یہ مینوول ہی آتی ہے بھائی ایسے مزاگ کر رہا ہوں اس کا جو چھت وغیرہ ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں اس کا چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل ٹھیک ہے سیٹ کورٹ جو ہیں گاڑی کے اندر گلے ہوئے ہیں اس کا بھائی کچھ کا ڈور نہیں کھڑ رہا لگتا ہے فری ہے تو انجن روم آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں دوستو اس کے انجن روم آپ لوگ دیکھ لیں جی اس گاڑی کے اگر کپوں کی بات کر دیں تو بھائی اس کے کپے وغیرہ دیکھ لیں بلکل جنون سیلوں کے اوپر ہیں اس میں ٹکلی وغیرہ بھی سامنے دیکھنے لگی ہوئی ہے دونوں کپے گاڑی کے آپ لوگ دیکھ لیں اس گاڑی کے جو مین کی پٹی یہ بھی آپ دیکھ لیں اس کے جو اونر ہیں ان سے ہم اس کے ڈیٹیل وغیرہ لے لیتے ہیں سر کون سا موڈل ہے یہ 2008 کا موڈل ہے اس کے کتنے اونر ہیں اسلام علیکم ویورس بھی میں دیکھیں بھائی سب خوش و خور رہ ملائیں بہت اچھے ہیں ایک ایک گاڑی کا بہت ڈیٹیلن ویوز دے رہے ہیں اور آپ لوگو سمجھا رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہوتی ہے ایک اویرنیس دینے کی تاکہ آپ لوگ بہت آسانی آپ چیزیں دیکھ سکیں اور اس کو پک کر سکیں بہت شکریہ بہت شکریہ سر کون سا موڈل ہے یہ 2008 آٹ کا موڈل ہے اس کے کتنے اونر ہے سر سیکنڈ اونر ہے اون نے میں گاڑی آپ نے انجن پہ ہے آپ کے نام پہ ہے اور سر یہ بتائیں کہ یہ گاڑی کے اندر انجن سسپینشن میں کام تو نہیں ہے کوئی کام وغیرہ نہیں ہے ایسی وغیرہ ورکنگ میں ہے اچھا فرس ٹیم بار سے شاور کروائی آپ نے اور اندر سے پوری جنمن ہے کیا ڈیمان کر رہے ہیں گاڑی کی اس کے جارے منیمم بات کر رہا ہوں دیکھیں لوگ اویرلک سے میں نے دیکھا تھا پہلے ماننے سے پہلے کہ لوگ سبھا آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ اور مانگ رہے تھے آٹھ کی بی ایک سے لائی گئے بی ایک سے لائی گئے ٹھیک ہے بات سوچنے نہیں بات ٹھیک ہے مناسبی پیسے رکھیں وہ رکھیں سات لاکھ ستر آزار پہ یعنی پونے آٹھ لاکھ پونے آٹھ لاکھ اور سر اس کی کیا فائنل کیا ہو جائیں اس کے فائنل میں ساڑھے ساتھ میں دیں گے فائنل ٹھیک ہوگی کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 0334 0334 31 36 525 اردو میں بتانے کا موقع تاکہ یاد ہو جائے یاد ہو جائے ٹھیک ہو گیا اور سر کیا نام ہے آپ کا محمد وقار دوستو محمد وقار صاحب یہ گاڑی ہے بہت ہی اچھے انسان ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو وقار بھائی سے رابطہ کر کے گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دوستو ہونڈا سوزک ہمارے پاس ہے دوستو بہت اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے اور گاڑی کا جو لک ہے وہ آپ دیکھ لیں جیس کی لائٹس گاڑی کی بلکل ٹھیک ہیں گرل گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اور گاڑی کے بمپر وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بمپر وغیرہ گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اگر ہم اس کے سائیڈ لوکی بات کرتے ہیں تو بھائی اس کے ٹائر وغیرہ گاڑی کے اندر بلکل ٹھیک ہیں الائرم گاڑی میں لگے ہوئے ہیں سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں بلکل صاف کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے تو بھائی یہ جو گاڑی ہے ہونڈا سرک کی یہ جو ہیں شوکین بندے رکھتے ہیں کیونکہ سپورٹس ٹائپ اس گاڑی کی شیب ہوتی ہے آپ لوگ اس گاڑی کو اس طرح سے دیکھ لیں اور بیک سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہونڈا سرک یہ جو ہے ایکس آئی ہے اور یہ منول ہوگی بھائی ٹھیک ہے بیک سے آپ اس کو دیکھ لیں بیک کی جو اس کی لائٹس ہیں وہ ٹھیک ہیں بلکل اور سائیڈوں سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں بھائی اس میں تو کوئی ٹچ اپ بھی نہیں ہے اس میں تو پوری جنون کنڈیشن میں دوستو گاڑی ہے اس کے سمینٹر کے اوپر مجھے کوئی شک ہو رہا تھا مگر شک نہیں ہے فک کہی کہ یہ جنون ہے دوستو یہ پوری گاڑی جنون ہے اس میں کوئی ٹچ اپ نہیں ہے اندر سے دوستوں کو دکھا دیتا ہوں تو گائیس اندر سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی اگر ہم اس کے بات کرتے ہیں دروازوں کی تو دروازے اس کے بلکل صاف کنڈیشن میں ہیں انٹیریر آپ لوگ دیکھ لیں اس کا انٹیریر بلکل لش کنڈیشن میں ہے کہیں سے ڈیمیج وغیرہ نہیں ہے اس کے میٹر وغیرہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں جی میٹر وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں مینویل گے ٹرانس میشن میں یہ گاڑی ہے اگر اس کے بات کی جائے چھت کی تو بھائی چھت وغیرہ اس کا دیکھ لیں دوستو چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل لش کنڈیشن میں ہے اور اس کے جو دروازے وغیرہ ہیں یہ دیکھ لیں جی بلکل اپنی اورجن سیلوں کے اوپر ہیں دوستو شوکین بندے کی لینے والی گاڑی ہے بھائی پیشہ دروازہ نہیں کھل رہا میں اس کا دیکھ لیں تو ایک منٹ دوستو بیک کا جو دور ہے وہ کھل گیا آپ لوگ دیکھ لیں جی بیک کی جو گاڑی کی سیلیں وغیرہ ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور دروازے وغیرہ اس کے دیکھ لیں جی بہت اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے اس کا انجن روم آپ دوستو کو دکھاتا ہوں بھائی جس طرح یہ گاڑی ہے دوستو انجن روم بھی اللہ کر رہے ایسا ہی ہو میں دیکھ لیتا ہوں تو گائیز اس کا جو انجن روم ہے آپ لوگ دیکھ لیں اس کے کپے وغیرہ گاڑی کے دیکھ لیں اس کے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک ہے تو بھائی کوشش ہوتی آپ بھائیوں پہ ایک ایک چیز انفرمیشن اس گاڑی کی پہنچائی جائے ہر گاڑی کی پہنچائی جائے تو بھائی اس کے دونوں کو پہ آپ دیکھ لیں مین کی پٹی جو ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں گاڑی کی بلکل ٹھیک ہے اس کے جو bonnet کی سیلیں ہیں یہ بھی دیکھ لیں جی بلکل جینمن سیلوں کو اس کا bonnet ہے اس کے عونر سے سر کون سا موڈل ہے 99 99 کا موڈل ہے اس کے کتنے عونر ہے اپنے انجن پہ اور اس گاڑی میں کو تچ اپ وغیرہ ہے نئے بھائی پوری جین گاڑی اندربار پوری جنمن ہے اس کا انر ایسی وغیرہ ورکنگ میں انجن سسپنشن میں کام تو نہیں کوئی کام نہیں 100% پیپر ٹیک سپ کلیر ہے اس کی اورجنل نمبر پلیٹس ہاں برہے ہیں فائل میں رکھی ہو نکال جاتی ہے ایکسیل سے فائل میں رکھی ہو یہ ہے اور کیا ڈیمان کر رہے ہیں 790 790 ڈیمان کر رہے ہیں فائنل فاندر ہو جائے ہیں فائنلی دے دیں گے 770 770 میں دے دیں گے کونٹیک نمبر سر بتائیے گا 0333 0333 234 0000 0027 27 کیا نام ہے آپ کا مویس مویس صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ مویس بھائی سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دوستو ڈائی 800 شرار ہمیں ملی ہے جناب 80 سارے بھائی کہہ رہے تھے کہ ناظر 2 ڈائی 3 لاکھ رویو کرے تو گاڑی ہمیں ملی ہے لکھ دوستو میرے خیال سے اس گاڑی کو پورا ہی پینٹ کیا گیا ہے اس طرح سے گاڑی پینٹ ہے یہ پوری ہی شاور ہے مگر فریش لکھ بنانے کے لیے گاڑی کا لکھ بڑا اچھا ہے اور اس طرح سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں دونوں نمبر پیٹ گاڑی میں اورجنل لگی ہوئی ہیں کتر ہو جائیں دوست دوستو آپ بھائیوں کو میں گاڑی اندر سے بھی دکھا 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 بھائیوں کو گاڑی اندر سے آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے دروازوں کی دروازے وغیرہ صاف کنڈیشن میں ہیں اس کے انٹیریر کی بات کرتے ہیں تو اس کا انٹیریر بھی آپ لوگ دیکھ لیں بلکل لش ہے اور لش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہے جب لش برود سمجھ جائے ہے گاڑی انٹیریر اچھا ہے اس کا چھت وغیرہ دیکھ لیں چھت وغیرہ گاڑی کا بلکل صاف کنڈیشن میں اور ہمیں کال آگئی ہے دیکھ لیتے بھائی کس سبسکرائبر کی کال آئی ہے سر میری نہیں وہ بھائی کی ان سے پوچھیں اس کے سیٹیں وغیرہ دروازے وغیرہ گاڑی کے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اور دوستو بیک جو گاڑی کا دور ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں جی اور اس کی سیٹیں وغیرہ گاڑی میں بلکل نیو ڈالی ہوئی ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو انجن روم ہے وہ میں آپ بھائیوں کو گاڑی کا دکھا موڈل ہے اس کے کتنے ہونر ہے اس کے تقریبا تین سے چار ہونر ہے اپنے انجن پہ اپنے انجن پہ اچھا پیٹرول سینجی دونوں پہ ایسی وغیرہ اس میں ہے ایسی کا سامان ہے لیکن ایسی آن نہیں آن محمد آیاز صاحب کی گاڑی اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ محمد آیاز صاحب سے رابطہ کر گاڑی پر چیز کر سکتے ہیں دوستو ایک اور شرار ہے بھائی دو شرار کھڑی تھی تو میں نے کہ دونوں کی ریبیو کر لیتے کیونکہ پرانی گاڑی ہیں گاڑی ہیں آہ دوستو اس طرح سے بھی آپ گاڑی کو دیکھ لیں جی میں آپ بھائیوں کو بتاتا چلوں کہ یہ گاڑی بھائی سے پوری پینٹ ہے دوستو اور اس کے اوپر بھٹی پینٹ کیا گیا ہے اندر سے بھی آپ دوستو کو گاڑی دکھا دیتا ہوں تو گاڑی اندر سے اس گاڑی کو آپ لوگ دیکھ لیں جی ٹھیک ہے جی اور اس کے جو دروازے وغیرہ ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں دروازے وغیرہ گاڑی کے بلکل ٹھیک اگر ہم بات کرتے تو اس کے کوپے وغیرہ آپ دیکھ لیں جی اور گاڑی کے ندی سکتے ہیں کہ یہاں پر ٹکلی وغیرہ بھی گاڑی میں لگی ہوئی ہے دونوں کوپے گاڑی آپ دیکھ سکتے 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 دیسمبر کس بھرہ ہوئے ٹھیک ہوگیا بار سے گاڑی شاہر کروائی آپ جی اندر سے جنر اور نمبر پر جنر لگی کیا ڈیمان کر رہے گاڑی تین پندرہ تین پندرہ گاڑی کام کوئی کام نہیں جی اور کونٹک نمبر سے بتائیے گا ڈیو 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 سلمان شیخ صاحب کی یہ گاڑی ہے اگر کوئی صاحب لینا چاہے تو آپ سلمان شیخ صاحب سے رابطہ کر کے یہ گاڑی پرچیس کر سکتے ہیں گاڑی اندر سے پوری جنو میں اللہ حافظ